پریس کار انفرنس کرنے کا کیا خاص مقصد ہے کیا کہیں گے سب سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا حقیمتی وقت یہاں نکال کے آئے آج کا مقصد میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں مینڈر سی کانسٹنسی کے تمام ووٹران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ اپنے گھروں سے نکل کے میرا حسنہ بڑھانے کے لیے آئے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام بہنوں کا بھائیوں کا ماںوں کا بزرگوں کا اور ان ساتھیوں کا جنہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تین رات میرے ساتھ چلے اور ان بزرگوں کا جو جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چلایا ان سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پریس کانفرنس بلانے کا سب سے بڑا جو مقصد میرا آج کا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کل کچھ سٹیشنز پہ بوس کیپچنگ ہوئی اور میرے ورکرز کو میرے کارکنان کو مارا گیا میرے ایجنٹس کو مارا گیا آہ میں نے لگاتار جو ہے میری کمیونکیشن انمیسٹریشن کے ساتھ رہی یہاں کے ایس جی پیو صاحب کے ساتھ رہی اور ڈی سی صاحب کے ساتھ رہی میں ان کو لگاتار یہ کنوے کرتا رہا کی کچھ سٹیشنز پہ جو ہے وہ کیپچننگ چل رہی ہے آہ ان کی طرف سے آہ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے کاروائی ہونی چاہیئے تھی وہ نیانہ ہو پائی اور آہ میں ڈیوان کرتا ہوں یہاں پہ آج کی آہ جو ہائٹسکینڈری سکول سلوہ ہے جس جس طریقے سے وہاں میرے ایجنٹ کو مار کے بھگا بھگا دیا گیا اور دوسرا جو جی ایم ایس سلوہ ہے اس میں میرے ایجنٹ کو مارا گیا آہ فیگیا ریجسٹر ہے اور آہ اس کی جو بازو ہے و ڈس لوگیٹ ہو چکی ہے اس کو جمہور رفر کر دیا گیا خلا پر خلا پراتس سیشن کے اوپر جو ہے میرے ورکرز کو مارا گیا وہاں ان کو آہ ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا تو ان باتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جس طریقے سے ایڈمیسٹریشن کو جو رول پلے کرنا تھا وہ نہ کر سکے میری یہاں سے آپ کے ذریعے آپ کے مادیم سے میں یہی اپیل کرتا ہوں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں آہ سٹیٹ الیکشن کمیشن کو کی آہ جی ہائٹسکینڈری سکول سلوہ جی ایم ایس سلوہ اور آہ کھلا پرات ایم ایس کھلا پرات پہ جو ہے وہ ری پولنگ ہونی چاہیے کیونکہ آہ ہم اس سے ہمارے جو ورکرز ہیں جو ہمارے کارکنان ہیں ان کا جو مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے آہ کیونکہ باری تعداد میں وہ لوگ جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے نکلے تھے مگر ان کو ووٹ نہیں دالنے دیئے گے میں یہی میں آپ کے مادیم سے ہی گزارش کروں گا یہاں سے ڈی سی صاحب سے اور سٹیٹ الیکشن کمیشن سے کہ فوری طور پہ ان سٹیشنز پہ جو ہے ری پولنگ آرڈر کیے جائے دیکھیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آہ میرے سٹیشنز پہ جو انہوں نے لگائے ہیں ان پہ تو لگاتار ایڈویسٹیشن کی طرف سے یہاں کے جو انہوں نے آہ جو آہ پوائنٹ کیے گئے تھے وہ لگاتار ویزٹ کر رہے تھے اور ان کی ریپورٹس جو ہے وہ سامنے ہوگی ایڈویسٹیشن کے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر ایسا کچھ آہ ان کو وہاں لگا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے تو مجھے کوئی پوریز نہیں ہے میں وہاں بھی میں اگر ری پولنگ اگر ایڈمیسٹیشن کو لگتا ہے تو وہاں بھی بھی ری پولنگ ہو نہیں ہو اگر ان کو لگتا ہے تو وہ کروائیں مگر جو بات سامنے ہے جو پبلک ڈومین میں ہے دس طریقے سے میرے ورکرز کو مارا گیا دس طریقے سے میرے ایجنڈز کو مارا گیا اور آہ دس طریقے سے میرے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا یہ تو سامنے ہے اور لگتدار میں کنوے کرتا رہا ہوں ایون کے جو زونل آفیسر سے ایس جو پیو جو پولیس کی طرف سے جو زونل آفیسر تھے وہاں اس وقت ہائر سکینڈری سکول سلوہ میں انہوں نے جب اپنے وائرلیس میسیس پہ بھی یہ چیز کنوے کی گئی تھی کہ یہاں سلوہ کے اندر ہائر سکینڈری سکول کے اندر آہ بوگس بوٹنگ چل رہی ہے وہاں شوکت چودری نام کا جو آہ جو انڈیپینڈنٹ انہوں نے کے باوجود بھی ستاسی پرسنٹ جو جمہو کشمیر کا ایک ریکارڈ پولنگ ہوئی ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا جاتے ہیں ستاسی پرسنٹ پولنگ جو جہاں مینڈر سی میں میں دیکھئے مینڈر کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے مینڈر کے لوگوں نے ہمیشہ آہ ڈیموکریسی میں یقین رکھا ہے اور ہمیشہ سے وہ آہ وہ آہ یہی کوشش رہی ان کی کہ وہ اس میں حصہ لیں اور یہ بڑی بات ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنے آہ حق کا جو ہے استعمال کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ صحیح لوگ جو ہے جیت کے آئیں گے اور ان کی نمائندگی کریں گے میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہم جس طریقے سے ہم نے ہماری تنظیم نے ہمارے لوگوں نے محنت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اور ہم نے خدمت بھی کی ہے عوام کی اسی طریقے سے ہم آگے بھی اس عوام کی خدمت کریں گے